بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمہرا راجہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ کک آج میں بنانے جاری ہوں تکہ پیزا ویڈ آوڈ اوون تو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک زارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک بہول لیا ہے یہ میرے پاس ایک لاس نیم گرم پانی ہے یہ میرے پاس ہیسٹ ہے یہ دو چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں بلکہ دو چمچ سے بھی تھوڑا زیادہ ڈالوں گی تاکہ میں نے چار پیزا بنانے ہیں یہ چینی ہے چینی بھی اس میں دو چمچ ڈالوں گی یہ نمک ہے اور یہ چھوٹی آدھی چمچ ہے یہ نمک ہی ہے ان کو میں مکس کروں گی اور تھوڑی دیر کے لیے چار پانچ منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی یہ جو پانی میں نے ہیسٹ والا بنایا ہے یہ میرے پاس ایک کپ کا مہی اور منٹ ہے تو یہ میں نے تین پہلے ڈالے ہیں یہ چوتھا ہے میرے پاس یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اسی طرح رکھا ہے یہ پہلے میں نے چھان لیا ہے تین کپ تو یہ اس طرح ایک کپ اور ڈالا ہے میں نے یہ چار کپ ہو گئے ہیں جب بھی آپ میدہ یوز کریں تو آپ اس کو چھان لیں یہ میرے پاس آئل ہے دو چمچ آئل ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے آئل اچھی طرح مکس کرنا ہے پہلے آٹے میں یہ دودھ ہے میرے پاس اور یہ چوتھائی کپ کا میئرمنٹ ہے یہ ایک پورا ڈال ہے اور ایک آدھ ہے یہ ہیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا پانی ہے اندر نیم گرم پانی تھا اور دودھ بھی نیم گرم ہے اب اس کو ہم ہاتھ سے کریں گے اسی طرح اس کو گوند لینا ہے نہ یہ زیادہ ڈیلا ہونا چاہیے پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی سخت ہونا چاہیے یہ دیکھئے ڈو ہم نے تیار کر لیا یہ دیکھئے یہ اتنی پتلی ہونی چاہیے جیسے یہ میں ہولی لگا رہی ہوں تو اس میں گڑا سا بن رہا ہے اب ایک ایر ٹائٹ یا تو اسی کے اوپر ہم شیٹ آپ لگا سکتے ہیں ایک پلاسٹک شیٹ ملتی ہے اسے یا آپ کور کر کے تو رکھ سکتے ہیں آپ اس کو دو سے تین کھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس طرح کا باکس لے لیں اس کو نیچے سے تھوڑا سا آئے لگائیں گے اس اوپر بھی تھوڑا آئے لگا کے تو یہ ایر ٹائٹ باکس ہے اس میں دو سے تین گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی تو اب میں وہ چکن وہ تیار کرنے لگی ہوں آئل اس میں بہت ہی کم جائے گا پس دو چمچ آئل ڈالنا اور یہ میں نے چکن لیا ہے بونلیس چکن ہے اور اس طرح جولین کٹنگ میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ لسن کے دو جویں اور ایک چھوٹا سا پیس ادھ رکھا تھا لسن کے ساتھ ہی میں نے چکن بھی دال لیا ہے میں نے چکنے کے ساتھ لگے رہے ہیں آئل زیادہ سا یہ نجاز ہے تیزے میں جب لگائیں ہوں دو کنک پر اس کی توپنگ کریں تو آئل اس کا لائے لائے اسی اتنا سام آئل میں نے اس میں دالیا ہے پانی بلکل کچھ ہو گیا ہے اور پانی بلکل کچھ ہو گیا ہے اور پانی بلکل کچھ ہو گیا ہے اور چکن کا کلر کی بیٹھیں چینج ہو گیا ہے ابس میں ایک چمچ بلیک پیپر ایک چمچ نمک یہ چکن پکا مسال ہے جو تیار آتا ہے ساشے میں وہ میں لے کے آئیں گا یہ تقریبا تین چمچ ہے آدھا چمچ کوکیو سوک نرش یہ سرکا ہے میرے پاس تقریبا دو بڑے چمچ ہے پیزہ پر لگانے کے لئے میں نے سوس گھر میں تیار کی ہے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ تیار کر کے آپ کو بتایا ہوئے کے لئے کیسے بنتی ہے اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ چاہیں یہ ریڈی میٹ بھی ملتی ہے لیکن اگر آپ گھر میں بنائیں تو وہ زیادہ اچھی اور ذائکے دار ہوتی ہے یہ پیزہ کے اوپر بھی میں لگاؤ گی چھوٹے تین چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے تین منٹ کے لئے اس کو میں سپرائی کروں گا تین منٹ کے لئے اس کو سپرائی کر لیے تو ایک چیز اور بتانا میں آپ کو بھول دیتی کہ دو چھکی میں نے اس میں سوٹ کلر بھی ڈالا ہے تھوڑا سا کلر لانے دلیے یہ دیکھیں اس کا کلر ایک دم بہت اچھا سا ہو گیا ہے اب تولہ بند کر دیئے یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم سٹاپنگ کریں گے ڈو رکھے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں ایک گھنٹہ میں نے اسے اور چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھی طرح ڈو پھول جائے اور اس میں ببل بن جائے اب یہ میں آپ کے سامنے کھولتی ہوں یہ دیکھیں جتنی ہم نے رکھی تھی اس سے تین گناہ زیادہ یہ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں کو آئیلی کرتی ہوں اور یہ تھوڑا سب میدہ اس کو نیچے اس طرح پھیلاؤں گی یہ دیکھئے اس میں کیسے ببل بن گئے ہیں اچھی طرح اپنے بوکس سے اس کو پڑا رہے ہیں اب دوبارہ اس کو اس طرح گھونڈنا ہے تاکہ جتنے اس کے اندر ببل بن گئے ہیں ہوا آگئی ہے وہ ساری دو میں سے نکل جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اس سے تین لارج سائز پیزا بن جائیں گے اور اگر آپ کو میڈیوم سائز بنانا چاہیں تو اس میں سے چار بھی بن سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح تینوں ہم نے پیڑے سے میں بنا لوں گے اور پھر اس کو اپنے پین میں پھلائیں گے اور نان سٹیکر پین آپ کے پاس ہو تاکہ وہ پیزا جب بنایں تو ڈو نیچے لگے بھی نہیں اور ساتھ اچھی طرح رام سے وہ پک جائے تھوڑا سا آئل سے گریس کریں گے سے بس اس طرح گریس کر لیا آئل سے اب اس ڈو کو میں بیلوں بھی نہیں اسی کے اندر اس طرح کر کے اس کو میں پھیلا دوں گی پورے پین کے اندر جب پھیلا لیں کناروں سے اس کو اس طرح کر دیں تاکہ اس کے کنارے موٹے رہیں ایک فوک لے لیں اس کی مدد سے اس طرح اس میں آپ چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیں سب سے پہلے اس میں جو میں نے سوس بنائی ہوئی ہے وہ لگاؤں گی ایک چمچ کی مدد سے اس طرح اس کو پھیلا لینا ہے تھوڑی سی چیز نیچے اس کے لگائیں گے یہ میں نے پیزہ چیز پیزہ کے نام سے یہ چیز آتی ہے وہ لگائی اگر آپ چاہیں تو موزریلا اور چیز بھی اس پہ یوز کر سکتے ہیں یہ پیزہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس میں تھوڑی سی کم کم سبزیاں لگاؤں گے چکن کی ٹاپنگ میں نے زیادہ کرنی ہے کیونکہ چکن ٹک کا پیزہ ہے اس طرح آتھوں کی مدد سے میں اس کو پھیلا ہوں گے سارا یہ دیکھیں ایکسٹرہ ہم کوئی مرش ورش نہیں ڈال رہی میں کیونکہ اس میں جو چکن ہے اس میں بھی کافی مرش میں نے ڈال دیا جتنی ضرورت تھی کیونکہ میرے گھر میں پیزہ کھایا جاتا ہے پسند کرتے ہیں آپ بچے تو میں تھوڑا سپائسی رکھتی ہوں اگر آپ چاہیں کہ مرشی کم ہو تو پھر آپ جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی سی کم کر لیں ایک تھوڑا سا نمک اس پہ پینچ کروں گے اور پھر اوپر میں یہ چیز لگاؤں گے تھوڑی تھوڑی میں نے کرش کر کے ڈالی ہیں اور باقی میں نے اس طرح چھوری سے اس کو کٹ لیا پتلا پتلا کے آپ چاہیں تو جو سلائس ملتے ہیں وہ بھی لے ہیں وہ بھی اس پہ لگا کے بنا لیں یہ میرے پاس کٹی ہوئی سرخ مرش ہے ثابت یہ تھوڑی سی ایک چھٹکی صرف میں اس کے اوپر چیز کے اوپر کروں گے پھلاؤں گا یہ دیکھیں اب اسو اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دبا لینا ہے یہ جو چیز ہم نے اس پہ ٹاپنگ لگائی ہے تو آئیے آپ چولان کرتے ہیں اور اس پہ پیزا بنانے کے لئے رکھتے ہیں فلیم آن کر دیئے جب میں آن کروں گی تو ایک منٹ کے لئے اس کو آئی پہ رکھوں گے اور پھر اس کو بلکل سلو کر دوں گے تاکہ یہ اچھے سے نیچے سے پکے اور اوپر سے بھی پک جائے اور اگر آپ کے پاس فرائی پین پتلا والا ہے نان سٹک نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی حل ہے کہ آپ کو نیچے توا رکھ دیں اور تاکہ اوپر اپنا فرائی پین رکھیں اور جب توا رکھیں تو پھر تھوڑی سی اس کی جو ہیٹ ہے وہ میڈیوم پہ رکھ دیں یا میڈیوم سے تھوڑی سی کم کر دیں لیکن اگر اس طرح اپنے ڈائریکٹ پین میں پھر بلکل سلو ہیٹ میں اس کو رکھیں گے فرائی پین ہمارا گرم ہو گئے پس گرمی کرنا تھا کہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو پھر میں اپنے ڈائریکٹ بلکل اب سلو کر رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل سلو ہیٹ ہے اب اس کو ڈکنے کے لیے میں ایک یہ ڈکن لے رہی ہوں اور اس کو اس طرح ایک دستخال ہے میرے پاس اس کے اندر ہی میں اس کو اس طرح لپیٹ کے تاکہ یہ صحیح طرح ائر ٹائٹ ہو جائے اور اس کے اوپر میں وزن رکھ لوں گی اور بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی پھر انشاءاللہ بیس منٹ میں یقین ہے کہ بند جائے گا بیس منٹ ہو چکے ہیں چولہ میں بند کرتی ہوں اور پیزا چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اٹھا کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ چیک کریں یہ نیچے سے یہ دیکھیں اس کی ڈو کتنے اچھے سے پک گئی ہے اور اوپر سے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کسی نائف کی مدد سے ایسے آپ کریں گے دیکھیں کہ یہ ساپ ستری باہر آگئی ہے اس کا مطلب ہے پیزا ہمارا پک چکا اور ڈو بھی پک گئی ہے تو پیزا چار ہو چکا ہے آج کی رسپی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی